خدا اندیس سمسی میں تمام بہن بھائیوں کو مبشر جعوید گل کا بہت بہت سلام خدا اندیس سب کے ساتھ ہو اور آج ہم اس ویڈیو کو بنا رہے ہیں خاص مقصد کے لیے وہ بہن بھائی جو یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں پیس ٹی وی کو دیکھتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر زاکر نائک اپنی سپیچ میں ایسے سوال کرتے ہیں اور ان کی ایک ٹکنیک ہے کہ وہ بات کو ٹویسٹ کر کے بیان کرتے ہیں اور اپنے مقصد کی ورس کو لے کے اسی کو بیان کرتے ہیں تو میں اور بھی خدا کے خادم جواب دے رہے ہیں اور میں نے بھی سوچا کہ میں بھی اس کے سوالوں کے جواب ضرور دوں تاکہ یہ ویڈیو ڈاکٹر زاکر نائک تک پہنچے اور جو اس نے سوال کیے ہیں جو وہ کہتا ہے کہ کوئی مجھے میرے سوال کا جواب دے دے تو میں کرسچن ہونے کے لیے تیار ہوں تو شاید ان سوالوں کے جواب جب اس کو مل جائیں تو اپنے ذہن کو بدلنے کے لیے وہ تیار ہو جائے اور دوسری بات یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو کیوں تیار کر رہا ہوں یہ خدا کا حکم ہے اگر آپ پہلا پترس تین باب اس کی پندرمی آت کو پڑھیں لکھا ہے کہ جب کوئی تم سے تمہارے ایمان کے بارے میں تمہاری امید کے بارے میں دریافت کرے تو تمہیں پورا پورا جواب دینا آ جانا چاہیے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو ہر باہر وقت تیار رہنا چاہیے جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو آئیں ہم ڈاکٹر زاکر نائک کے وہ جو سوال اس نے پوچھے ہیں یا کیے ہیں ان کے سوال پہلے ہم سنیں اور اس کے بعد ہم میں ان سوالوں کا جواب دوں گا پہلا سوال گوزپل آف میتھیو چپ نمبر ٹویلز چپ نمبر بارہ ورس نمبر اٹھائیس آئی کارٹ آوٹ ڈیویلز میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے گوزپل آف لیوک چپ نمبر گیارہ ورس نمبر بیس آئی کارٹ آوٹ ڈیویلز میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں آپ نے ڈاکٹر زاکر نائک کی بات کو سنا انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یسو مسیح خدا نہیں ہیں وہ ایک پغمبر یا رسول ہیں اور خدا کی مدد سے وہ موزے کرتے تھے اور یہ دو حوالے ایک ہی پوائنٹ کو ظاہر کرتے ہیں یہ تسلیش کو بیان کرتے ہیں اور باقی پوری بائبل میں نئے ادنامے میں جتنے بھی حوالے خدا منی یسو مسیح نے اپنی قدر سے موزے کیے جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں بائبل کا شگیر دوں میں نے بائبل پڑھی ہوئی ہے تو اب ان باتوں کو ان حوالہ جات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے لیے اس نے دو حوالے ڈھونڈ لیے اور اس سے یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یسو مسیح جو ہے وہ خدا کی قدر سے خدا کی روح سے بدروہوں کو نکالتا تھا اور شفا دیتا تھا تو خدا منی یسو مسیح کی تین صفات ہیں بیسے تو بہت ساری ہیں لیکن اس سوال کے مطابق یہ اومنی پریزنٹ ہر جگہ موجود ہے اومنی اومنی سنٹ علمِ کل اور اومنی پوٹنس اختیارِ کل تو یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ خدا منی یسو مسیح اختیارِ کل ہے جب خدا منی یسو مسیح نے موجود ذات کیے تو خدا منی یسو مسیح کو دوسروں سے مدد لینے کی ضرورت نہیں تھی کوئی خدا کا نام یا کئی اور نام لینے کی ضرورت نہیں تھی خدا منی یسو مسیح نے اپنی قدرت سے اپنی قوت سے کہنے سے خدا منی یسو مسیح کے کہے کہہ ہوئے لفاظ میں قدرت پائی جاتی ہے خدا منی یسو مسیح کے لفاظ میں تخلیقی قوت پائی جاتی ہے جو چیزیں نہیں ہوتی تھی وہ آ جاتی تھی تو اب میں ثابت کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر زاکر نائے کی خدمت میں یہ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مطی گیارہ باپ چاریت کو پڑھ کر دیکھیں تو یسو نے جواب ان سے کہا یعنی یونہ نے اپنے شگردوں کو بھیجا سوال کیا کہ کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یونہ کو بتا دو کہ اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں کوڑی شفا پاتے ہیں بہرے سنتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں تو یہاں پر خدا یسو مسیح نے ان تمام موزات میں کسی کا نام نہیں لیا اپنی قدر سے سارے بیماروں کو شفا بخش دی اور اب ایک خوبصورت حوالہ میں بتانا چاہتا ہوں اگر بہت سار حوالے دیں گے تو ہم مارا ٹائم زیادہ لگے گا میں صرف ڈاکٹر زاکر نائے کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں مرکز پانچ باپ اس کی پچیس سے ایک خاتون ہے جو کہ بارہ برس بیمار ہے بڑا علاج کیا ہے اور کوئی شفا نہیں ہوئی اس نے اپنے دل میں رادہ کیا کہ اگر میں جا کے یسو کی پشاہ کو چھو لوں گی تو میں شفا پا جوں گی کیا جو کچھ اس نے سوچا اس کے مطابق ہوا جب خدا یسو مسیح کی پشاہ کو چھو آتو کیا اس نے شفا پائی جی ہاں شفا پائی ڈاکٹر زاکر نائی کا سوال آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کے روح کی مدد سے بدروں کو نکالتا تھا بیماروں کو شفا دیتا تھا تو یہاں پر خدا یسو مسیح نے کس کا نام لیا یہاں اور اس عورت نے پشاہ کو چھوا اور خدای قوت مسیح سے نکلی اور اس میں داخل ہو گئی اور فلف اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا یہ ہے خدای قوت تو لہذا میں ایک دو حوالہ جات اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ مرکس نو باب اور اس کی پچیس سیاد پڑیں تو خدا یسو مسیح نے ایک شخص میں جس میں نپاک رو تھی گنگی اور بہری بدرو تھی یسو نے اس کو جھڑکا اور حکم دیا اس میں سے نکل جانے کا اور وہ نکل گئی یہاں پر یسو نے کسی کا نام نہیں لیا اگر مزید حوالہ جات آپ دیکھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ دیکھیں کہ ایک مردہ لڑکی کو یسو نے زندہ کیا اور کچھ لوگوں نے جا کر کہا اور اس کے بعد یہ حوالہ نوٹ کرے مرکز پانچ با پہنتی سے ترتالیس تک کا حوالہ ہے اور یہ بچی تلیتہ قومی نائن کے بیوہ کا بیٹا اس سے زیادہ چند گھنٹے ہو گئے تھے مرے ہوئے اور خدا نے اسے کہا کہ مات رو اور اسی وقت خدا نے اس مردے کو زندہ کر دیا پھر آپ مقدس ینا کی انجیل گیارہ با پڑھ کر دیکھیں ترتالیس سے چوالیس تک یہاں چار دن کے مردے کو خدا نے زندہ کیا کہ آئے لازر قبر سے باہر آجا اب لازر قبر میں کیسے رہ سکتا ہے خدا نے اسے آواز دی ہے اور اب لازر جو کہ چار دن کا مردہ ہے یسو کی آواز سنتے اس کی روح واپس آگئی اور سارے اس کے آرگن آپس میں مل گئے اور وہ زندہ ہو گیا اور وہ قبر سے باہر آ گیا ہم خدا کا شکر کرتے ہیں یا کسی خدا یسو مسیر نے کسی میڈیم کو استعمال نہیں کیا پھر ایک بادشاہ کے خادم کا بیٹا نوکر کا بیٹا مقدس یونہ کنجیل چار باپ اس کی چھالی سے باون تک پڑھ میرے بیٹے کے مرنے سے پہلے چل جلدی چل یعنی وہ ایسی زیت میں ہے موت میں ہے بیماری میں وہ مرنے کو ہے اور یسو نے وہیں سے کہہ دیا ابھی یسو گھر بھی نہیں گئے راستے میں ہے ہمیں معلوم نہیں کتنا ڈسٹنس ہے تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ جیزس از ماسٹر آف ڈسٹنس وہ فاصلوں کا خدا ہے فاصل میرے اور آپ کے لئے جیزس کے لئے نہیں اور جیسے ہی کہا اور اس نے پوچھا کہ کس وقت اس نے شفاہ پائی انہوں نے اس وقت انہوں نے کہا یہ وہی وقت ہے جب خدام نیس مسی نے کہا تھا تو شفاہ پائی تو میں نے پہلے سوال کا جواب آپ لوگوں کو دے دیا ہے کہ خدام نیس مسی نے اپنی قدر سے بیماروں کو شفاہ دی کسی میڈیم کو استعمال نہیں کیا اور ڈاکٹر زاکر نائب جو ہے وہ اپنی پسند کے دو حوالے انہوں نے چون لیے ہیں اور ان کی خدمت میں میں نے یہ حوالہ جات دیئے ہیں تاکہ وہ ان حوالہ جات کی روشنی میں سمجھ جائیں کہ یسو مسی نے اپنی قدر سے بیماروں کو مردوں کو مفلوج کو شفائیں اور ان بیماروں کو شفاہ بکشی تھانک دوسرا سوال سب سے اہم اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسیٰ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے جب کہتے گار سن آف گار دی بیلیو ان ٹینی خدا کو خدا کا بیٹا کو لیکن یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے یہ ایک اہم اختلاف ہے سب سے اہم اختلاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے جب آپ بائبل پڑھیں ہیں میں طالب علم مذہب کا میں بائبل پڑھ چکا ہوں بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہے کہ میں خدا ہوں یا آپ میری عبادت کرو اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک وز دکھا سکے مجھے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہے کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے بنا نہیں کر رہا ہوں وہ اسلام اور دکھر مذہب کے طالب نہیں ہیں میں اپنے آپ کو اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں اگر آپ کوئی بھی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے بنا شبا کے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا ہے کہ کوئی ایک حوالہ بتا دیا جائے جس میں یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری پوجہ کرو مجھے سجدہ کرو تو میں اس وقت ان کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں ایک نہیں مختلف باتوں سے میں یہ سوال کا جواب دوں گا یہودیت کرشینٹی اور اسلام میں کچھ باتیں متفق ہیں جو تینوں ایگری کرتے ہیں مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلی بات غیب کا علم صرف خدا کو ہے صرف خدا ہی غیب کا علم جانتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 111 114 سورہ نمبر تین ورس نمبر 49 جو کچھ تم کھا کے آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کر آئے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں تلہیزہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف خدا ہی کو ہے خدا کے لعبہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے صرف خدا ہی غیب کا علم جانتے ہیں اللہ ہی غیب کے جاننے والے ہیں سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 آس تو یہ تمام ورسز جو ہیں میں نے قرآن پاک میں سے شیئر کی جہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیب کا علم صرف خدا کو ہے اور اگر خدا من یسو مسیح بھی غیب کا علم بتا دیتے ہیں جو اوپر میں نے ورسز بتائیں پہلے کہ جو کچھ تم کھا کے آئے جو کچھ گھروں میں رکھ کے رائے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں جہاں خدا کو غیب کا علم ہے مسیح یسو کو بھی غیب کا علم ہے پھر مرکز دو باپا پڑھ کر دیکھیں ایک مفلوج نے جب شفا پائی تو خدا من ان کے دلوں کو جان کر کہا کہ تم اپنے دلوں میں کیا پس پساتے ہو کیا یہ کہنا گناہ معاف کرنا جان اپنی چار پائی تھا اور چال پھر خدا من ان کے دل کے خیالوں کو جان لیا اور پہچان لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہے غیب کا علم تو صرف خدا جو خدا کو غیب کا علم ہے اور اگر مسیح بتا رہا ہے تو سے ثابت ہوا کہ مسیح بھی خدا ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ گناہ صرف خدا معاف کرتا ہے یہ یہودیت میں بھی اور مسیح میں اور اسلام میں یہ تینوں متفق ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کرتا اور اگر کوئی معاف کرے تو وہ خدا ہے میں یہ ثابت کرنے کو جا رہا ہوں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پینتیس جہاں اس میں لکھا ہے کہ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے سر خدا ہی گناہ معاف کرتا ہے پرانے اہدنامے میں اول ٹیسٹ ٹیسٹ میں یہ سایہ چوالیس باب بائیس اہد میں میں نے تیری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور تیرے گناہوں کو بادلوں کی مانند کیا کیا ہے مٹا ڈالا ہے پھر یہ سایہ پہلا باب تھاری میں آیت ہے اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ بھی برف کی مانند سفید ہو جائیں گے تو لہذا یہاں پر خدا کرانے پاک میں میں نے ثابت کیا پرانے اہدنامے سے ثابت کیا اب اگر خدا یسو مسی بھی گناہ معاف کرتا ہے اس کا مطلب ہے ثابت ہوا کہ وہ خدا ہیں وہ صرف ایک عام پغمبر نہیں ہیں وہ ایک رسول نہیں ہیں وہ پغمبر سے رسول سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں تو ابھی میں نے جو حوالہ شیئر کیا تھا گناہوں کے معاف کرنے کے حوالے سے مرکز دو پہلی بارہ یاد میں خدا یسو مسیح نے اس مفلوج کے گناہوں کو معاف کیا کیونکہ وہ ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی بیماری کا سبب کیا تھا گناہ تھا اور وہ خاتون جو گناہ میں پکڑی گئی مقدس ینہ کے انجیل آٹھ باب میں خدا ون نے اس کے گناہ معاف کر دی ہے اور کہا کہ دوارہ گناہ نہ کرنا تو لہذا اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر یسو گناہ معاف کر سکتا ہے تو وہ خدا ہیں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں جو تینوں مذہب میں اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا برحق ہے خدا سچا ہے خدا ٹرط ہے سورت نمبر بائیس آیت نمبر چھے اور نئے ایدنامے میں آپ آجیں مقدس یونہ کنجیل چودہ باب چھے اید ابھی جو حوالہ میں نے آپ سے شیئر کیا سورت نمبر بائیس آیت نمبر چھے کہ اللہ برحق ہیں وہ سچے ہیں اور مسیح بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں راہ حق اور زندگی ہوں میرے بغیر کوئی باب کے پاس نہیں جا سکتا بے شمار غیر قوم کے لوگ اس ورس کی تحقیق کرنے کے بعد وہ انہوں نے خدا یس مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چوتھا پوائنٹ کے خدا کے سوا کوئی مردوں کو زندہ نہیں کرتا خدا ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے سورہ نمبر بائیس آیت نمبر چھے کا دوسرا حصہ کہ خدا مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یسو مسیح بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں مقدس ینا کی انجیل گیارہ باپ اس کی ترتالیس چوالیس آیت کو لازر کو خدا من چار دن کے مردے کو زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ وہ خدا ہیں نمبر پانچ یہ تینوں مذہب اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا ازل سے ہے خدا ہی پہلا اور پچھلا ہے شروع اور آخر ہے قرآن پاک کہوالہ پہلے میں دے رہا ہوں سورت نمبر 57 آیت نمبر 3 میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا ہی اللہ ہی پہلا اور ساب سے پچھلا ہے خدا اول اور آخر ہیں اور یہ سایہ 46 واب 6 میں لکھا ہے کہ خدا من اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الفہ یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور آخر ہوں تو پھر ثابت ہوا کہ یسو مسیح خدا ہیں مکاشوہ پہلا باب ٹھاری ویعت میں یہی دعویہ خدا یسو مسیح کرتی ہیں خدا خدا ہوں میں الفہ اور امیگا ہوں تو لہذا ان تمام ایہاں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا من یسو تحریف اور تمجید ہو ایک حوالہ میرے ساتھ جلدی سے دیکھیں مقدس یونہ کنجیل تیرہ باب اس کی تیرہ بیعت یہاں پر ڈاٹر زاکر نائک نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی مجھے بتا دے کہ مسیح یسو نے پہلے تو میں نے ثابت کیا ایک اور طریقے سے اب جو ڈائریکٹ میں جو مانگ رہے ہیں کہ کوئی حوالہ بتا دیا جائے تو میں وہ شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد میں کلام کو ختم کروں گا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں وہ میں نے ان کو سنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو وہ یہیں پر بند کر دیتے ہیں چودویں آیت کا بیان نہیں پڑتے اگر کبھی آپ اس کی ویڈیو سنیں تو وہ صرف پہلی ورس کو بیان کر کے تیرہوی ورس کو بیان کر کے بند کر دیتے ہیں وہ کہتے وہ تو یہ تو خدا کہہ رہے کہ میں استاد ہوں تو استاد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد لکھا ہے پس مجھے خدا من اور استاد پس جب مجھ خدا من اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو پیرے تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو تو یہاں پر ساب طور پر میں دبارہ سے پڑھ رہا ہوں تو مجھے استاد اور خدا من کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں میں ہوں تو اب ڈاکٹر زاکر نائب جو ہے پہلی بات پہ کہ میں استاد ہوں اسی بات کو لے کے اسی پہ یہ انڈ کر دیتے ہیں تو اگلی ورز جو ہے کہ میں خدا من ہوں اور میں استاد ہوں پس جب مجھ خدا من یسو مسی خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ خدا من یہ مجھ جو ہے یہ کس کو زہر کرتا خدا من یسو مسی کو اکنوم ثانی کو زہر کرتا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں لارڈ کے لیے ماسٹر کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیو ریو سے استعمال کیا گیا ہے اور جس کا مفہوم بھی میں نے ڈیٹیل سے بتا دیا تو یہاں پر واضح طور پر خدا یسو مسیح نے آپ نے آپ کو خدا کہا اور خدا میں نے کہا کہ اب ہم دیکھتی ہیں کہ خدا یسو مسیح نے جب اندے نے شفا پالی اگر آپ یونہ کی انجیل اور اس کے تیسرے آٹھویں باپ کو پڑھ کر دیکھیں یونہ مقدس یونہ کی انجیل نو باپ میں پڑھ کر دیکھیں اس اندے کو شفا دی جب اسے پتا چل گیا تو اس نے سجدہ کیا سجدے سے مراد پرستش ہے عبادت ہے اگر آپ مقدس یونہ کی انجیل اور اس کا جو ہے بیسوہ باپ پڑھ کر دیکھیں تو یہاں پر بھی آپ کو واضح طور پر یہ بات مل جائے گی جب تومہ نے اپنا بیان شیئر کیا تو یہاں پر تومہ تومہ کا بیان سننے کے لئے ہم اپنے آپ کو پرپیر کریں اور تیار کریں کہ تومہ نے کیا کہا آئے خدا من آئے خدا تو کلام یہ کہتا ہے کہ تو تو سن کر دے کر ایمان لائے مبارک ہیں وہ لوگ جو بغیر ایمان لائے جو ہے بغیر دیکھ کے ایمان لاتے ہیں یہ برس میں نے پڑھی آپ لوگ کے سامنے مقدس یونہ کی انجیل بیس باب اس کی جو ہے ستائی سیت پھر اس نے تومہ سے کہا اپنی انگلی پاس لاکر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنے ہاتھ پاس لاکر میری پسلی میں ڈال اور بے اتقاد نہ ہو بلکہ اتقاد رکھے تومہ نے جواب میں اسے کہا آئے میرے خدا من ڈاکٹر زاکر نائک ان حوالہ جات کو ابھی انہوں نے کہا کہ میں بائبل کا شگرد ہوں میں نے بائبل کو پڑا ہے تو یہ حوالہ جات ان کی نظر سے کیوں نہیں گزرے تو اگر اوجل رہ گئے ہیں تو میں اس لیے یہ حوالہ جات ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جہاں انہوں نے بتایا کہ میں خدا ہوں اور میری پرستش کریں اور کہا کہ آئے خدا من آئے میرے خدا یسو نے اسے کہا تو نے مجھے دے کر ایمان لائے مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیلیلویہ خدا من کا شکر اس کی تعریف ہو تو میں نے صرف آج دو سوالوں کے جواب آپ کو دیئے اور سجدے اور عبادت کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں لیکن اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان حوالہ جات کو جہاں آپ کے سامنے پیش کروں صرف ایک حوالہ کہہ کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں مکاشوہ چودہ باب اس کی ساتھوی عید اور اس نے بڑی آواز سے کہا خدا سے ڈھرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے اور اسی کی عبادت کرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمیں پیدا کیے یعنی خدا خالق ہے اور اسی طرح سے یسو بھی خالق ہے تو ہم خدا مند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں اور لکھا کہ اسی کی عبادت کرو جو کرییٹر ہے اگر آپ اس حوالے کو دیکھ لیں میرے ساتھ سورہ الامران اس کی تین سورہ الامران تین اور یعنی تیسری صورت ہے اس کی سنتالیس میں ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو رشاد فرما دیتا ہے کہ ہو تو ہو جاتا ہے اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ خدا خالق ہے اور مسیح بھی خالق ہے اللہ خالق ہے اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا رادہ کرتا ہے تو وہ اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سورہ یاسین چھتی صورت اور اس کی بیاسی آیات ہے اور سورت نمبر چھے اور اس کی آیت نمبر تیہتر ہے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کریٹر ہے اور خالق ہے اور اس کی عبادت کے بارے میں میں نے حوالہ دیا کہ اس کی عبادت کی جائے اور مقدس یونہ کی انجیل اس کا پہلا باپ اگر پڑھ کر دیکھیں تو لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی تو لہذا خدا اللہ خالق ہے اور کریٹر ہے اور اسی طرح سے یسو مسیح کریٹر ہے اور وہ کریٹر ہونے کے ساتھ عبادت اور پرست شام سے ڈمانڈ کرتا ہے تو میں نے ڈاکٹر زاکر نائے کے دو سوالوں کے جوابات دیئے ہیں خدا مند خدا آج کے اس اپولوجیٹک سٹیڈی کے بائبل سٹیڈی کے وسیلہ سے دھیر و برکات عطا کرے تینکیو ویری مچ آمین